پہنے اور بھائیوں پنجاب نے دیس کو بہت پس دیا دیس کی سرکسہ کا ڈھال پنجاب بنا بپریت پرستیتیوں میں بھارت کو سنبھل پردان کرنے کا کار پنجاب نے کیا تھا لیکن ستر ورسوں سے دیس نے پنجاب نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی کمان سوپی ہے لیاج پنجاب کو کہاں لے کر کے گئے ہیں بہنے اور بھائیوں ایک اور آپ نئے بھارت کا درسن کر رہے ہیں آتمنرور ورکسیت بھارت کے نرمان کتیسا میں چل رہے پریاسوں کو ساکھ ساکھ درسن کر رہے ہیں ایک بھارت سریشت بھارت کا درسن کر رہے ہیں اور دوسری طرح کبھی بھارت کی سرکسہ کا ڈھال پنجاب آسویم بے حال ہے بہنوں بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا ایوپیا میں پانسو ورسوں کا انتجار سواکت ہوا گروہ ناند دیو جی سے لے کر کے گروہ گووینج سنگھ کی مہارات اور نہمکو نے جس ایوپیا میں رام چنم بھومی کے لیے اکرن پنکتی میں آ کر کے لڑائی لڑی تھے آج اس ایوپیا میں پرگو رام للا بیراجمان ہو گئے ہیں بھاپی رام مندر کا نرمان ہو گیا ہے ایوپیا میں رام مندر نرمان ہونے کے پران بہنوں اور بھائیوں گروہ گووینج سنگھین مہارات نے تو رام اوتار پر ہی پورا ایک سرگ نکھا تھا بھکا رام کے پتی کتنی آستہ تھی یہ سب کو ہمیں ایفیکٹ نہیں کیا جا سکتا ایک طرح بھارتی جنتہ پارٹی بھوڈی جی کے نترکتو میں وراثت کو سممان دے رہی ہے بھارت کا سممان دنیا کے اندر بڑھا رہی ہے بھارت کی سرکسہ بیوستہ کو مجبودی پردان کر رہی ہے آج آپ دیکھ رہا ہوں گے دنیا میں کئی کوئی سنکٹ آتا ہے تو دنیا بھارت کی اور دیکھتی ہے موضی جی کی اور دیکھتی ہے بین اور بھائیوں یاد کریے کانگریس کی سرکار کے سمیں جب سیمہوں سے بسپیٹ ہوتی تھی سیمہ اس وقت نہیں تھی آتنگباد اور نقصہ پاس سر چڑھ کر کے بولنا تھا اور جب ہم لوگ بولتے تھے سرکار سے کہ جگہ جگہ بھی سپورٹ کبھی دلی میں کبھی ممبئی میں کبھی ایوڈیا میں کبھی کاسی میں دیش کے الگ الگ کونوں میں بھی سپورٹ ہوتے تھے ہم کہتے تھے آتنگباد سے نٹو تو کانگریس نترطو کی سرکار کہتی تھے کہ آتنگباد تو سیمہ پار سے ہیں بین اور بھائیوں سیمہ پار کے آتنگباد کے سامنے گھٹنا ٹیکنی والی کانگریس نترطو کی سرکار آج اس کو جنتا جنارگن کے سامنے جانے کا کوئی اڑکار نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کے نترطو میں دس ورسوں میں آتنگباد سانتو اب تو کہیں آتنگباد سے بھی آتنگباد کرتے ہوں گے تو بین اور بھائیوں آتنگباد سے بھائی کرتے سمیں اگر پٹاگا جور سے پڑ جائے تو پاکستان پہلے صفائی دیتا ہے کہتا صاحب میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں یہ نیار حرم ہے چھڑے گا نہیں یہ کہ نگر کوئی چھڑے گا تو اس کو چھوڑے گا بھی نہیں آج وہ بھی بھی تھے بھائی رکھ کی طاقت سے گھوڑایا ہوا ہے اور اس لئے یو این میں جا کے کہتا ہے کہتا ہے صاحب بھائی رکھ کو پاکستان کے اندر بھوس کر کے مار رہا ہے ہماری جان بچاؤ آج پاکستان ایسے ہی گھڑ گھڑا رہا ہے جیسے جیسے یو پی کے مافیا آج گھڑ گھڑا کے کہتا ہے کہ صاحب ایک بار جان بچاؤ دو یو پی کے مافیا جیسے کہتا ہے صاحب جان بچاؤ دو ایک بار بچاؤ دو گلے میں تک کی لڑکا کے جاتے ہیں تھانے میں کہتا ہے صاحب جان بچاؤ دو خیلے لگا کے بیگ بھروں گا لیکن کسی کے ساتھ اب انیائے اور سوشن نہیں کروں گا بینر وائیو آج بھارت اپنے ناکھنکوں کو سرقصہ دے رہا ہے موڈی جی کے نترکو میں دیکاز کے بڑے بڑے کاریہ ہونے ہیں فور لین سکس لین ڈویل بلین کی ہائیوے بڑھ رہے ہیں ٹرین کیون آپ مینر گیس نہیں ہے اب تو براڈ گیس کی ہے بھولے ٹی سپیٹ سے چلنے والے ٹرین ہے بندے بھارت امرت بھارت ممہ بھارت کے روپے ٹرین کی سوڑیدہ ہے آئی آئی پی ہے آئی آئی پی ہے این آئی پی ہے ورڈ کلاس رنس پی ہے اور ساتھ ساتھ سدھ بے جل کی آپورتی کے لئے بودھی تیرے گھوچنا کی ہے ہر گھر نر پہنچائیں گے سدھ بے جل کی آپورتی ہر ناکرک کو پہنچانے کا کام کریں گے گریبوں کے لئے ان کی یوچنا فریمہ راسن ورن نیسن ان راسن کار ساٹھ کروڑ روڑوں کو پانچ لاکھ رنمے پرتیورس مخت میں چار کا کار یا بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سمبان لیدی کا لاب ہو یا گریبوں کے گھر میں سوچانے کا نرمان اوچھلا یوچنا کا کنیکشن ہو یا چار کروڑ گریبوں کے لئے ایک ایک مکان دینے کا کار موڈی دینے گھوچنا کیا ہے چار جون کو جب پھر ایک بار جوڑی سرکار بنے گی بھی ہے سرکسا بھی ہے بکاس بھی ہے اور ایوڈھیا میں رام لالا کا بھکی مندر کا نرمان بھی ہے تو پرتارپور ساہب کا کریڈور بھی ہے بھکی مندر سنگھ کی مہاراج کے چار چار ساپ جادو نے چنانے سر ہند کے لئے اپنے آپ کو بلدان کیا تھا ان کے نام پار چھتویس دسمبر کی پتھی کو بیر پاو دیوست کی روپ میں منانے کا کارکٹرام بھی موڈی جی نے پردیس جندر بھوست کیا ہے ایک طرح موڈی جی کے نترتوں میں نئے بھارت میں سب ہو رہا ہے اور دوسرے طرح بین اور بھائیوں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا یہ گڑھونت بلی میں دونوں ایک دوسرے کو پانی پی پی کر کے گالی دے رہے ہیں پنجاب میں آ کر کے روٹنے کے لئے اور پنجاب کو برباد کرنے کے لئے دونوں نے گڑھ جوڑ کر دیا بین اور بھائیوں میں تو کیوں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں یہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا جو اکڑ بندن ہے پنجاب میں یہ پنجاب کو پرانے دور میں لے جانے کی کچھ سی چیستہ کا حصہ یہ پنجاب کے اندار گروہ بھونے کو پھر سے یہ لوگ آتنگ باد کی اردھکیل کی ساجس کر رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے مافیا پالے ہوئے ہیں کئی مائننگ مافیا کئی سینڈ مافیا کئی سینڈ مافیا کئی کئی ڈرگ مافیا بین اور بھائیوں دوہزار سترہ کے پہلے جب اتر پردیس میں دوسری سرکاریں تھی اتر پردیس میں بھی یہ مافیا اسی پرکار سے حابی تھی دوہزار سترہ میں مجھے اتر پردیس کا مکہ منتری بنایا گیا اور مکہ منتری بنانے کے بعد موڈی جی نے کہا کہ اتر پردیس میں کیسے اس کو آپ ٹھیک کریں گے بہت بڑی چھماتی ہے کیونکہ پچیس کروڑ کی آبادی کا راج وہاں پر پہلے سکھوں کے قلاب جنگہ ہوتا تھا سہاران پور میں اسی پرکار سے جگہ جگہ دنگے ہوتے تھے ہر تیسرے دن ایک دنگہ ہوتا تھا بین اور بھائیوں سات ورس میں آپ نے دیکھا ہوگا آج تو پنچاب کے دیل سارے ٹرانسپورٹر دیل سارے ٹرانسپورٹر یوپی ہوتے میں جاتے ہوں گے آج آپ دیکھتے ہوں گے یوپی میں کوئی اصولی نہیں ہوتی ان سے کوئی لوب پارٹ نہیں ہوتی ان سے یوپی میں دنگے سماد اور مافیا بھی یوپی کے مٹی میں مل گئے اب یوپی میں یوپی میں مافیا بھی اب یوپی میں مہت سو ہوتا ہے گروہ نانک دیو جی کا پھرکا چھت سو گروہ تیک بہاکور جی کا بلدانی دیواز بیر باز دیواز جنماسٹمی سیغراکتری ڈیپوٹسو دیو دیپاوڈی رنگوٹسو یہ آج یوپی کی پہچاند بن مہی ہے اور وین اور وائیوں میں اسی لئے آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں یہ کانگریس اور آہاپی پارٹی کا گھڑ بندان یہ پنجاب کو راجتہ کی اور لے جانے کی ساجس کا حصہ ہے اس کو بڑی طرح کھاریچ کرانے کے لئے ہی آپ سے پیپ کرنے کے لئے میں آیا ہوں میں تو یہاں پر سواز سرما جی کو اپنے بلدوزر کا چاوی دینے کے لئے آیا ہوں جویں پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر جیت کے جائے اگلی سرکار بیجے پی بھی بنائیے اور بیجے پی کی سرکار پنجاب میں بنائیے اور جتنے بلدوزر چاہیے میں یوپی سے بھیج دیتا ہوں ہمارے پاس اس کی رسیسر کی تاہیے آپ دیکھنا بیجے پی کی سرکار بند پہ ہی بین اور وائیوں میں آپ کو آسفست کرنے کے لئے آیا ہوں بیجے پی کی سرکار بندے ہی اگلے اٹھالیس گنڈے کے اندر درگ ماپیا سینڈ ڈاپیا گیٹل ماپیا اور دھو ماپیا کی کمر توڑ کر کے یہاں کے نوزوانوں کے بھوسے کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کی سمپتی کو چپ کروا کر کے گریموں کے مقارن وہاں پر بنانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کریں گے اور اسی لئے میں آپ سے بین کرنے کے لئے آیا ہوں یہ کانگریس اور عام آتمی پارٹی عام آتمی پارٹی نام ہی عام آتمی نام رکھا اس میں میں نے اپنے جیون میں اتنی جھوٹ بولنے والی پارٹی دیکھی ہی نہیں یعنی جو کہتی بھی دنگے کی چوٹ پہ گھوشنا کرتی بھی کہ ہم اماندار پارٹی ہے بھارت کی پہلی رازمیتک پارٹی ہے جس میں بھرستہ چار کا روپ لگا ہے اور بھرستہ چار کے روپ میں جس کے خلاف چار شد باکت ہوئی ہے جس کے ایک بردن سے جیل میں ہیں اور پھر پر ہیں اور اب کانگریس کے سمیہ میں تو بھی موٹ سے سرکار چلتی ہے یہ تو ہم نے سنا تھا پنجاب کے اندر تو جیل سے سرکار چل رہی ہے یہ بھی ہم جوٹ رہے ہیں یہ پنجاب کی بھاونوں کے ساتھ کھلوار ہے بہن اور بھائیوں کانگریس اور عام اپنی پارٹی کا گڑوندن کا منفیسٹو کیا کہتا ہے کہتا ہے سرکار میں آئیں گے تو سرکار میں آنے کے بعد گریبی ہٹائیں گے کیسے گریبی ہٹائیں گے تو انہوں نے کہا کہ سبھی کی سمپتی کا سروے کروائیں گے اور سروے کرا کر کے ان کے خادر گریند خادر ان کی مدر ان کی گریند مدر میں جو سمپتی ان کو دی ہے اس سمپتی میں سے آدھا حصہ وراسر ٹیکس کے روپ میں لے کر کے اور پھر پاکستان افغانستان اور بانلہ دیش اور رہو کیا گھس پیٹیوں کو باند دیں گے بہن اور بھائیوں کیا آپ اپنی سمپتی میں سے ان کو اس پرکار سے ڈکیتی ڈالنے کی چھوڑ دے گا اس پرکار کی ڈکیتی ڈالنے کی چھوڑ دے گا پھر دیا تھا اور اس کا بات سان جہاں لکھتا ہے کہ کمبک اورنگ جیر تو جیسا پسٹ پتر کسی کو پیدا نہ ہو تو جیتے جی مجھے ایک ایک بھوٹ پانے کے لئے ترسایا ہے اور تجھ سے اچھے تو یہ ہنگو ہے جو جیتے جی اپنی بڑے بجرگوں کا سممان کرتا ہے اور مرنے کے بعد ورس میں ایک بار سراد پھرکن کر کے پھرکنوں کو پھرکن دے کر کے جل دیوے کا کام کرتا ہے اورنگ جیر نے ہندو اور سکھوں پر ایک کر لگایا تھا اس کا نام تھا ججی آ کر وہ کہتا تھا یا کہ ایک کر دو ٹیکس دو اور نہیں تو مسلمان بنو بین اور وہیوں اورنگ جیر کو جواب دیا تھا گروہ تیک بہتر جی مہاراج نے جنہوں نے سناتن پی ڈھال بن کر کے اورنگ جیر کو جواب دیا تھا اور کلدان ہو گئے تھے یہ پنجاب کی دردی ان کروڑ مغلوں کا آتنگ روکنے کے لئے پوری پریاس کی تھی پوری کوشش کی تھی اور ان کو بیبھل بھی کیا تھا اور آج اورنگ جیر کی آتما ایک کانگریس اور آم آتنی پارٹی کے منیفیسٹو کے ماتل سے خوش گئی تھا اور اسی لئے میں آپ سے کہنے کے آیا ہوں کہ میں اور بھائیوں ہمیں اورنگ جیر کو دوارا جیویت نہیں ہونے دینا ہے اور ان کو جیر کو کیا جیویت ہونے دیتے کیا کہتا ہی جیویت ہونے دینا ہے اور اسی لئے میں آپ کے پاس آئے آپ سے کہنے کے لئے بھارتی جنتا پارٹی آپ کے پاس آئے آپ سے کہنے کے لئے دیش کی جو آواز ہے ابھی میں ہیمانچل پردیس سے آ رہا ہوں میں اور بھائیوں پورے چنانے مجھے پندرہ راجوں میں جانے کا اثر پرات ہوا اتر پردیس کے اندر جہاں کہیں بھی ہم لوگ ہے ایک ہی آواز ہے ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی سور پوجرہ ہے اور وہ سور ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار اور اب کی بار اب کی بار چار سو پار کے نعرے سے آنا آدمی پارٹی کو تو چکر آنے لگتا ہے کیونکہ چار سو سیٹوں پہ لڑی نہیں سکتی ہے وہ پوچھتی ہے چار سو سیٹ کیسے تو جنتا جنار بن کہتی ہے جو رام کو لائے ہیں جو رام کو لائے ہیں اور رام بھکتی ہی راج کرے گا دلی کے سکھا سن پر رام بھکتی ہی راج کرے گا اور ہمارے موڈی جی تو پرم رام بھکت ہے موڈی جی کو تیسری بار پرہان ہنٹری بنانا ہے نا پنجاب سہمت ہے سب کا آسری بار ملنا ہے آپ کا ایک 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 کمال چنا چند پر سواس سرما کو جو جائے گا یا سیدھے موڈی جی کو طاقت کو بڑھائے گا اور موڈی جی ابھی تو موڈی جی نے ایوڈیا میں رام لالا کو بھراج مان کیا ہے کرتار پور کوریڈور کا مرمان کیا ہے اور اگلی بار ہم ایوڈیا اور کاسی کے بعد ہم مطرہ کی طرف کرنیبانے میں